اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت دہم بیٹے آج ہم آپ کے اس ہفتے کے کام میں آپ کو مضمون نویسی کے قوائد اور اصول جو ہیں وہ سکھائیں گے بیٹے مضمون نویسی کے جو اصول و قوائد ہیں ان کو جاننے کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ سوال آپ کی ووڈ کا سوال ہے اور اس کے نمبر جو ہیں وہ پندرہ ہیں اور یہ بہت اہم سوال ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے بڑے یہاں میں آپ کو مضمون نویسی کے کچھ قوائد جو ہے وہ دکھا رہی ہوں اور سنا بھی دیتی ہوں اس کے بعد ہم مضمون جو ہے وہ یاد کرنا دیکھیں گے اور پھر اس کو لکھیں گے بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں اظہار مطالب کے دو ہی طریقے ہیں یعنی اپنی بات کی وضاحت کے دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں بیان کرنے کا مقصد زبان سے اس کا اظہار ہے اور تحریر کا مطلب کلم سے اس کا اظہار ہے اور دونوں ہی صورتیں بیان کی مربوط صورت ہیں پھر دیکھیں بیٹے وہ نیچے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مضمون جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں خوشکت نہائیت سادہ ہونا چاہیے زبان آسان زبان استعمال کی جانی چاہیے اور اپنے مطلب کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرنا چاہیے اغلاد کی اصلاح کے ساتھ پھر نیچے وہ آپ کو مضمین کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ مضمون کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں مضمون یا تو عدبی ہوگا یا اخلاقی ہوگا یا معاشرتی ہوگا یا سوانی ہوگا یا سیاسی ہوگا یا سائنسی ہوگا یا تاریخی ہوگا یا جگرافی ہوگا ٹھیک ہے بیٹا بیٹے اس ہفتے جو ہم مضمون آپ کا کریں گے آپ کے نساب میں جو مضمون آپ کو سلیبس میں دیا گیا ہے وہ پبندی یہ وقت ہے یہ آپ اپنی قوائد و انشاء سے دیکھ لیں میں یہاں پہ آپ کو آپ کی قوائد و انشاء سے آپ کا مضمون دکھا رہی ہوں اچھا بیٹے جب آپ اس کو یاد کرو گے تو آپ نے اس کو صرف قوائد و انشاء سے یاد نہیں کرنا میں آپ کو یہاں پر دو تین کتابوں کے جو سکرین شورٹس ہیں وہ دکھا رہی ہوں اور اس کے دکھانے کے ساتھ آپ کو میں یہ سینڈ بھی کروں گی آپ کے واتس ایپ گروپ سے آپ کو اس کے سکرین پکچرز جو ہیں وہ مل جائیں گی یہ دیکھ لیں یہ یہاں پر یہ مضمون دیا گیا ہے بھٹے جب آپ مضمون یاد کرو گے تو اس میں آپ نے ایک بات اہم یاد اکنی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی احوال دیے گئے ہوں گے جیسے اشار ہیں جیسے آیات ہیں جیسے خصوصی حوالیں ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس قوائد و انشاء کے علاوہ ایک اور کتاب ہے ایناوڈو اس کا میں پکچر آپ کو بھی دکھاتی ہوں لیکن بھٹے یہ پرانے ایڈیشن ہے ایک بالیاں رکھئے گا آپ یہاں سے اشاریات کر لو آپ یہاں سے احوالیات کر لو آپ یہاں سے مضمون بھی یاد کرو لیکن یہ دیکھو انہوں نے مضمون نویسی جو ہے وہ نکات کی صورت میں کیوئی ہے یعنی پوائنٹس کی صورت میں کیوئی ہے بھٹے بورڈ جو ہے وہ آپ سے مضمون نویسی جو ہے وہ پوائنٹس کی صورت میں نہیں مانگتا اور ویسے بھی مضمون نویسی جو ہے وہ پوائنٹس کی صورت میں نہیں ہوتی تو بس آپ نے یہ بات یہاں رکھنی ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے یہ پوائنٹس بنائے میں ہیں جیسے نظام کائنات ہیں میارے ترقیوں کا منہ نہیں ہے آپ نے اس کو مارکر سے نہیں لکھنا آپ نے دو دو پوائنٹس کے ایک ایک جو ہے وہ پیراگراف بنا دینے ہیں بس مضمون جو ہے بیٹے وہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اب وہ پوائنٹس کی صورت میں لکھا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو آپ یہ یہاں پہ پوائنٹس نہیں لکھو گے بلکہ آپ ان کو پیراگراف بنا دوگے اور پیراگراف بنا کر ہی آپ نے وہاں بورڈ میں بھی اس کو لکھنا ہے پاکہ یہ جو اشار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو حوالے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آپ نے ان کو یہاں سے تیار کر لینا میرے پاس یہ دو بکس سکرین شورٹس دکھانے کے لیے ہیں آپ کے پاس میں ان کے سکرین شورٹس آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے بیٹا اس کے علاوہ ایک سکرین شورٹ جو مضمون کا ہے جو بہترین ہے جس میں سارے اصول و قوائد احوال اشار آیات دی گئی ہیں اس ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا سکرین شورٹ بھی بھیگ دوں گی ووٹس اپ کر دوں گی وہ آپ کو مل جائے گا آپ کو وہاں سے بھی مدد مل جائے گی آپ چاہیں تو وہ بلکل مضمون جو میں سینڈ کروں گی وہ ہی یاد کر لیں چاہے تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ یاد کر لیں اور اس کے ساتھ آپ نے قوائد و انشاء کی جو کتاب ہے اس کی مدد بھی لینی ہے آپ ان تینوں کتابوں کو ملا کر ایک اچھا سا مضمون جو ہے وہ تیار کر لیں گے بڑا یہ پندرہ نمبر کا سوال ہوتا ہے بہت اہم سوال ہے اور اس میں کچھ مضمین جو ہیں وہ بہت آسان بھی ہیں تو آپ نے اس کو بہت اچھا سی یاد کرنا ہے تاکہ جب بورد میں آپ یہ مضمون لکھو تو اس کے لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو اور غلطی کے ساتھ یہ بات بھی ہو کہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ پورے پورے آ سکیں ٹھیک ہے پیٹا